آج کی نوجوان نسل بڑی مصروف ہے اس کے پاس تو وقت ہی کوئی نہیں ظاہر ہے وہ جا کے انہوں نے فون دیکھنا ہوتا ہے تو یہ دنیا کے عظیم کاموں میں سے ہے اور ضروری کاموں میں سے ہے کہ جا کے اپنے ان کے ساتھ فون کے ساتھ وہ کھیلے اپنا وقت بسر کریں لیکن یہ سب کو چھوڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھ جانا اور ان لوگوں کا ذکر سننا جن کے ذکر لوگوں کے قلوب کو جلا بخش دیتا ہے وہ اہلِ بیتِ اتحار کا ذکر ہے اور یہ ذکر میں نے اس دن بھی شاید آپ سے یہ عرص نہیں کیا تھا کہ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے اور اس محبت کی دعا حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کی تھی یہ دعا کس نے کی تھی حضرتِ ابراہیم نے حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا کی مولا رب جعل افعیدتا من الناس تحوی علیہ مالک لوگوں کے دل ہماری طرف پھیر دے لوگوں کے دل ہماری طرف پھیر دے حضرتِ خلیل دعا کریں ہیں ربِ کریم نے اس کو قبول فرما لیا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا معبوب اس سے دعا کر رہا ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کو قبول نہ کرے حضرتِ خلیل نے دعا کی اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہم نے تیری تیری طرف تیری خاندان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دیئے ہیں اب دنیا جو مرضی کرتی رہے لوگوں کے قلوب کو اہلِ بیعت سے نہیں ہٹا سکتی آپ یقین کیجئے میں اس طفعہ دس محرم کے دن مجھے گاؤں میں اور شہروں میں کو دیکھنے کم و کم و یسر آیا میں نے جو چھ سات گھنٹے میں دیکھا آلِ سنتوں یا کوئی بھی ہو لیکن ساری دنیا آلِ سنت و جماعت قصرت کے ساتھ اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ اپنی محبتوں کا خراج پش کر رہی اور اس کو اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اب تو بقاعدہ بڑے بڑے لوگ اہلِ بیعت کی شان کو گہنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا باپ بھی اس کو گہنان نہیں سکتا اس کو ختم نہیں کر سکتا یہ تمہارا نام مٹ جائے گا لیکن تم اہلِ بیعت کا نام ختم نہیں کر سکتے تم اہلِ بیعت کی محبت لوگوں کے قلوب سے نہیں نکال سکتے نہیں نکال سکتے نہیں نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے اس لیے نہیں نکال سکتے یہ محبت تم نے نہیں ڈالی یہ میرے رب نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے اور جو پاک دل تھے اللہ نے ان پاک دلوں میں یہ محبت ڈال دی پلیت دلوں میں نہیں کیونکہ رجز گندگی پلیتی ان کے ساتھ ہی نہیں رہ سکتی آپ بے وضو آئے ہیں کہ با وضو آئے ہیں با وضو آئے ہیں تو ہم ہمارا مسلک بھی وہ ہے جو با وضو ہو کر اہلِ بیعت کا ذکر سنتا ہے بس اتنی سی بات میری بات سمجھ گئے میں جو کہہ رہا ہوں موازنہ کر لیجئے کہ پاک ہو کر اہلِ بیعت کا ذکر سننے کون آتا ہے اور بغیر پاکی کے کون آتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْزِهِبَا آنكُمُ الرِّجْسَ آلَ الْبَیْتِ ہم نے رجز گندگی نجاست اہلِ بیعت کے قریب بھی نہیں آنے دی اہلِ سنت وہ ہیں جو با وضو ہو کر اللہ کی عبادت کر کے اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں یہ بھی آپ کو آج میں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ یہ ذرا دیکھئے گا کہ کون پاک ہو کر پاکوں کا ذکر سنتا ہے اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ ان کے قریب نہیں آنے دوں گا کوئی بھی بلیت کوئی گندہ کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آئے اور یہ اللہ نے لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دیا یہ وہ پھرے ہوئے دل ہیں جو خلیل کی دعا کے اثر کے نیچے ہیں تو اللہ نے آپ کے قلوب میں اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت کو ڈالا میں آج کچھ غلطی ہوئی میں زیادہ تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر پایا انشاءاللہ عزیز پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو آپ کے سامنے اس خاندان کے حوالے سے تفصیل سے اور ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں گا مولای صلیب صلیم دائیمان ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفر لنا مامدہ یا واسع کرمی محمد سید الکونین والسکالین والفریقین من عربین ومن اجمین الحمدللہی علانیمت الاسلام وقفا بها انیما الحمدللہی علانیمت الاسلام وقفا بها انیما حضرات زیبہ کار اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق خاص سے ہم لوگ اللہ کے گھر میں حضور علیہ السلام کے دین کے عظیم مجاہد عظیم فقی اور عظیم رہنوہ مقبول بارگہ مصطفی اولاد علی اور فاطمہ اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اور اہلیان انولا اور اس محفل پاک کے بانیان پر اللہ بے اپنی بے بہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اللہ رب العزت اس حدیعہ عقیدت کو اور اس خدبت کو اپنی بارگہہ میں مقبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ اللہ رب العزت اہل حق کے ساتھ فرمائے دنیا میں انسان کے جن لوگوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہماری نسبت اہل اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے پاک باز بندوں کے ساتھ ہے ان میں سے صحابہ کرام بھی ہیں وہ اہل بیت اطہار بھی موجود ہیں اور مشاہری امت بھی ہیں اولیاء امت بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے قیامت کے دن فرق کوئی نہیں ہوگا اس دن دو گروہ ہوں گے ایک اہل حق کا دوسرا اہل باطل کا تو حق کے گروہ میں اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اٹھائے میں آج آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ دو موضوعات پہ گفتگو کروں وہ دونوں ہی آپس میں ان کا تعلق ہے ایک تو حضرت امام حسین کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور دوسرا اس خاندان کی محبت کا صلح اس پر دو باتوں پر میں آپ سے مختصر وقت میں گفتگو کروں گا حضرت امام حسین رتی اللہ تعالیٰ نہوں کی زندگی کو ہم صرف شہادت سے یاد کرتے ہیں اور یہ ایک افرات و تفریت ہے آپ کا ذکر کرنے والوں میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف شہادت کا ذکر ہی کرنا چاہیے بلکہ حضرت امام حسین نے پچپن برس اپنی زندگی کے گزارے ہیں اور ظاہر ہے ان کا بچپن بھی ہوگا لڑکپن بھی ہوگا جوانی بھی گزاری ہے شباب بھی گزارا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ایک شخصیت کو صرف ایک واقعہ کے اندر ہی اس کو سمیٹ دیا جائے یا اس کو اسی واقعہ کے اندر ہی بند کر دیا جائے قید کر دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کا صرف ایک ہی واقعہ ہو وہ تو پچپن سال کے بعد ہے اور وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے لیکن آپ کی جو صیرت ہے آپ عظیم فقی بھی ہیں آپ وہ ہیں جن سے ایک سو باون حدیثیں مروی ہیں آپ ایک علمی شخصیت بھی ہیں علمی شخصیت کیسے نہ ہوں جس گھر میں انہوں ذراعستہ کر دو جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی ہے وہ گھر کیسا ہے وہ گہوارہ کیسا ہے اور سنگت اور صوبت کیسی حاصل ہے آپ تصور کیجئے کہ پیدا ہوتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کی گود میسر آجاتی ہے اور حضور علیہ السلام کی صحبتیں میسر آجاتی ہیں حضور کے قلب اطحر کے ساتھ جن کا ذکر جن کا تعلق شروع ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ کے علوم مصطفیٰ کی روحانیت کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں مصطفیٰ کی ذات کے زہد کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں مصطفیٰ کی سخاوت کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں یہ حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے جسے صرف شہادت میں قید نہ کیا جائے شہادت تک معدود نہ رکھا جائے یاد رکھیے گا اہل سنت کا یہ طریق نہیں ہے ہم لوگ چونکہ جیسے وہ شروع ہی شہادت سے ہوتا ہے جی شہادت پڑھ دو لیکن آپ کی شخصیت آپ سے میں نے ارس کیا کہ جو گھر مجسر تھا وہ کس کا گھر تھا وہ روحانیت کا مرکز تھا اور وہ روحانیت کا مرکز جہاں پوری کائنات کی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی روحانیت اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک ذات محمد الرسول اللہ کی موجود ہے اور حضور کا گہوارہ مجسر آتا ہے تو حضور کی وراست وہ علم کی ہو وہ حلم کی ہو وہ سخاوت کی ہو وہ جمال کی ہو وہ کمال کی سخاوت کمال ہو جتنی اللہ نے اپنے حبیب کو صفات عطا فرمائی ہیں ان صفات کا نور اللہ رب العزت نے امام حسن اور حسین کو عطا فرما دیا تھا آپ جانتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مشابہ تھے یہ دونوں شخصیات سر سے بطن تک بطن سے قدموں تک یہ کس کی ذات کا پرتو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباحت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی ہمارا دل کبھی چاہتا کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں تو ہم فاطمہ تزارہ کے پاس چلے جایا کرتے تھے آپ کا بولنا ہو بہو ویسا تھا چلنا بل ہو بہو ویسا تھا آپ کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں معسوس ہی نہ ہوتا تھا کیونکہ یہ حضور کے انوار سیدہ فاطمہ تزارہ کی شخصیت پر برس رہے ہوتے تھے اور اسی گھر میں پرورش پائی حضرت امام حسن اور حسین نے بچپن کس طرح سے گزارا بچپن ایسے گزارا کہ محمد الرسول اللہ کی محبتیں حاصل ہیں آپ رو رہے ہوتے حضور گلی سے گزرتے آواز آتی گھر میں داخل ہوتے آ کے فاطمہ تزارہ سے اشارت فرماتے بیٹی فاطمہ انہیں رولایا نہ کر ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا حضور کو اس قدر شدید محبت تھی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام انہیں اپنی گود میں اٹھاتے اپنے قندوں پر سوار کر کے لے جایا کرتے تھے ایک دن حضرت امام حسن اور حسین حضور علیہ السلام کے قندوں پر سوار تھے تو جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کہنے لگے کتنا خوبصورت ان کو سواری مجسر آئی ہے حضور نے فرمایا صرف سواری ہی نہیں سوار بھی آلہو ہیں سوار بھی اتنے باکمال ہیں تو یہ بچپن گزر رہا ہے آپ کا حضور علیہ السلام کی صوبتیں حاصل ہو رہی ہیں کتنے انوار اللہ نے منتقل کیے حضور کی ذات پاک کے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں مرشد دا دیدار ویباہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی شیخ حج کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کے انوار کو سمیٹنا اور جو عارف بلہ ہوتا ہے اس کی ذات اس کی صوبت بھی انسان کو اللہ کے انوار عطا کرتی ہے اس کے دل پر وہ انوار جو اس ولی کی قلب پر اترتے ہیں ان کا نور مرید پر پڑ رہا ہوتا ہے صوفیہ کہتے ہیں صرف پیر سالک نہیں ہے پیر سالک نہیں ہوتا صرف مرید بھی سالک ہوتا ہے سالک کس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے والا اسے کیا کہتے ہیں سالک کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں صرف پیر سالک نہیں مرید بھی سالک ہے مرید پر بھی یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے جس طرح اس کا شیخ اللہ کے راستے پر اللہ کے انوار کو سمیٹنے پر کی طرف اس کا ملان ہے تبعی ہے فرمایا کہ اسی طرح سے اس کے مرید کا بھی ہونا چاہیے مرید بھی اللہ کے انوار کا اسی طرح سے طالب ہونا چاہیے اللہ کے انوار کا اللہ کی معرفت کا اللہ کے نور کا اللہ کی خوشنودی کا اللہ کی رضا کا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے جس طرح شیخ حریص ہوتا ہے مرید کو بھی اسی طرح سے حریص ہونا چاہیے تو یہ حضور کی صحبت پائی اب آپ سمجھ گئے کہ حسین کوئی عام تو نہیں ہے حسین خاص الخواس ہے خاصوں سے بھی خاص وجہ وجہ یہ ہے کہ اس نے رسول کریم کے انوار کو حاصل کیا تھا رسول اللہ کے انوار کو حاصل کیا تھا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی معرفت کا نور درتا تھا حسن حسین نے وہ نور حاصل کیا تھا اسی لیے حضور نے اشاعت فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ جو میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں جنتی جوانوں کے اس پہ آپ کو بات سمجھ آگئی جو میں کہہ رہا تھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار جنت میں غوث قطب عبدال عارف باللہ مجددین کتنے موجود ہوں گے حسین ان سب کا سردار ہے یہ حسین معرفت الہی کے اس مقام پر ہے علم کے اس درجے پر فائز ہے کہ جس پر بڑے بڑے اولیاء پہنچ دیں آپ کے بیٹے حضرت امام زین العبدین کو ولیوں کا امام کہا جاتا ہے حضرت حسین کی بیٹے کی عالم حضرت امام زین العبدین یہ وہ شخص ہے جس نے کربلا کی خونی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور دنیا کے تمام دکھ حضرت امام زین العبدین کے قلب اطہر میں تھے اور آپ اس قدر گریہ کیا کرتے تھے اور آپ کے بیٹے کہتے ہیں ہم اپنے باپ سے پوچھتے لِمَا تَبْقِي يَا عَبِي لَيْلًا وَنَحَارًا آپ صبح شام روتے ہیں آپ کے سامنے پانی آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں آپ بستر پر لیٹتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو بیمارِ کربلا امام اللولیاء حضرت امام زین العبدین فرمایا کرتے تھے بیٹا میں نے کربلا کے خونی مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب میرے سامنے پانی آتا ہے مجھے کربلا کی پیاس یاد آتی ہے جب بستر بچھائے جاتے ہیں تو مجھے اب کربلا کی سرزمین کے بستر پر پورے خانوادہ کے اصحاب کے کٹے پھٹے جسم یاد آ جاتے ہیں وہ خونی مناظر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتے اس قدر سید پھر نام زین العبدین تھا کیوں زین العبدین کہتے کس کو ہیں جو عبادت گزاروں کی زینت ہو اس قدر عبادت کیا کرتے تھے اور یہ عبادت ساری ساری رات اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے رہتے اور کھڑے کیسے ہوتے تھے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرہ مبارت زرد پیلا ہو جاتا ایک وحشت اور خشیت تاری ہو جاتی تو لوگ آپ سے پھوشتی امام آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے ایک خشیت آپ پر تاری ہو جاتی ہے آپ فرمایا کرتے تھے جانتے نہیں میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں میں کس بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں میں کسی عام شخص کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوتا کہ میں ایسے ہی رہوں ہم تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری مسجد کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کیڑا یہ سیدھا نمبر کٹ کر گیا پکھا میرا لگا اسی پیچھو باندھ کون کر گیا میری لیٹ کنے باندھ کار چھو یہ نماز کے انداز نہیں ہے امام زین العابدین عابدین کی زینت اور سیدہ زینب کہتے ہیں اپنے باپ کی زینت کو تو یہ دو شخصیات جو تھیں کربلا کی سرزمین پر اور یہ امت کے اولیاء نے ان سے بڑا فیض پایا میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رات کو ارز کی تھی لیکن آج میرا وہ موضوع نہیں ہے میں اس طرف نہیں آؤں گا میں اس پہ کافی گفتگو کر چکا ہوں حضرت امام حسین کی صیرت پہ ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت امام حسین عام شخص نہیں ہے وہ صرف ایک شہید نہیں ہے وہ ایک صرف سید شہدہ نہیں ہے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات میں اتنا کچھ اللہ نے رکھا ہے اتنی صفات رکھی ہیں محمد الرسول اللہ کا دوتا ہو علی کا اور فاطمہ تزارہ کا بیٹا ہو جن کی نام حسین کا نام رب نے رکھا ہو آپ حسین کو عام سمجھتے ہیں جس نے مصطفیٰ کے کندوں پہ سواری کی ہو جو نماز کے دوران مصطفیٰ کی پشت مقدس پہ آ کے بیٹھ جائے اور حضور تصویحات کو زیادہ پڑھتے چلے جائیں یہ کوئی عام نہیں تھے تو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے فقاحت بھی عطا کی تھی جن نے طرف راغب تھے علمی سے علمی معقول تھا شیر بیٹا کس کا ہے حضرت علی المرتضی کا اور یہ حضرت علی المرتضی کون ہے جسے رسول اللہ نے علم کی سند اتا کی اور ان کا اپنے بیٹے کا عالم کہیں علم کا ذکر ہوتا ہے سرط امام حسین یہ ظلم نہیں کہ آپ صرف شہادت تک حضرت امام حسین کو محدود کریں آپ ان کی علمیت ایک سو باون حدیثیں آپ سے مر بھی اور ملان کس طرف ہے علم کی طرف یہ حدیث آپ سنتے ہیں نا تلب العلم فریدت علا کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہم اپنی اولاد کو جو علم سکھاتے ہیں پہلی ویج کے ایک امریکہ کال چھڑنا پڑھان لے گدی پہلی نہیں کسی نے میرے حال لکھا جو ایک بندے نے شاید اوہی تھوڑی بوتی کی تھی نام اہل بیعت کا لیتے ہیں اور محبت اہل بیعت سے کرتے ہیں اور اہل بیعت کا طریق کیا ہے میلان کیا ہے مزاج کیا ہے علمی مزاج ہے علم حاصل کیجئے یہ بھی قرم یہ فیضان اہل بیعت اطہار کا ہے اس امت کو علم کی طرف راغب کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہو کی ذات والا صفات آپ کا آخری وقت تھا جب آپ کو زیر دیا گیا آپ کی جو انتڑیاں تھی وہ کٹتی تھی اور کٹ کے وہ خون باہر گرتی تھی گوشت اندر سے آتا تھا اس قدر خبیصوں نے شدید قسم کا زیر دیا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہو کو تو آپ اس قفیت میں بھی کس قدر تکلیف تھی جانکنی کا عالم تھا آپ فرماتے ہیں میری چار پائی اٹھاؤ اور اس کو جا کے سین میں رکھ دو لوگوں نے کہا حضرت وہ کیوں آپ یہاں تشریف فرمائے آپ نے فرمایا نہیں میری چار پائی اٹھاؤ سین میں رکھو میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے رب کی قدرتوں میں غور و فکر کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے رب کی قدرتوں میں کتنا مشاہدہ کرتے ہیں یہ اللہ نے کتنی قدرتیں عطا فرمائی آپ کو بارش عطا کی آپ کو زمین نے عطا کی ایک دانہ زمین میں لگاتے ہیں اللہ واپس کتنے آپ کو لٹا دیتا آپ دو بوریاں اگر ڈالتے ہیں ایک زمین میں تو اللہ کتنی واپس دو کے بدلے میں کتنی اللہ نے واپس کی سو واپس کی یہ کبھی آپ نے سوچا یہ کس نے دیا وہ علیدہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سو تے آگئی تے اے چونٹا اے شرم اے میں بڑی میند کی تی یہ میند تم نے نہیں کی بھائی یہ تیری میند کو پھل میرے رب نے لگایا ہے میرے رب نے سو دی ہے اس کے بعد کہا اس میں سے ڈھائی نکال اللہ نے پہلا سو دیتی ہے یہ خمس کڑو لیکن ازاں وہ نہیں کڑو یہ اللہ کی عطا ہے یہ قدرتوں کا مشاہدہ یہ حضرت امام حسن کی سنت ہے گھر و فکر کیا کیجئے مجھے یہ چھت کس نے عطا کی مجھے ماں باپ عطا کس نے کی مجھے گھر کس نے رہنے کے لئے دیا مجھے زمینے دیں فصلیں دیں عزیز رشتہ دار دیے اولاد دی یہ قدرتوں کا مشاہدہ ہے جو اہل عطا میں اپنے رب کی ذات کی طرف اور فکر کیا کرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی بات اہم کر رہے تھے کہ آپ کی ذات صرف علمی شخصیت نہیں تھی آپ مجاہد بھی تھے سب سے پہلے جو آپ نے غزوہ لڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں آپ چکے بچپنا تھا سن تفولیت تھا بچپن چل رہا تھا لیکن اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے جو فوج افریقہ روانہ ہوئی حضرت امام حسین اس فوج میں شامل تھے کس میں شامل تھے دنیا کو فتح کرنے میں جب اسلام کفر کے کمر توڑ رہا تھا ایسا نہیں ہے کہ حسین اس وقت موجود ہی نہیں اس وقت بھی موجود تھے سب سے پہلے کس کے دور میں حضرت عثمان غنی زنورین کے دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو افریقہ کو فتح کرنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے یہ عالم ہے یہ کس کے طریق پہ تھے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو کے طریق پہ تھے اس کے بعد حضرت امام جبکہ تبرستان اور ترابلس کی جو جرجان تھا نہامند تھا کومس تھا خوراسان تھا دبستان تھا یہ ساری غزوات میں کون شامل ہوا حضرت امام حسین شامل ہوئے تو یہ صرف کربلا کی سرزمین پر ہی جہاد میں نہیں آئے حسین کا حصہ اسلام میں اس قدر ہے اسلام کی ترویج میں اشاعت میں اسلام کی بنیاد وں میں کون شامل ہے جہاد میں حضرت امام حسین شامل ہیں اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جتنی بڑی جنگیں لڑی گئیں اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مختلف غزوات میں شرکت کرتے رہے اور داد شجاعت دیتے رہے اور حضرت علیہ المرتضی کی کمی کو بورا کرتے رہے اور یہ تو آپ کی سیرت کی ابتدائی پہلو ہے کیونکہ آپ کو صرف شہادت میں قید نہیں کیا جا سکتا آپ کی پوری شخصیت ایک علمی شخصیت ہے اور فقی شخصیت ہے روحانی شخصیت ہے یہ زیادہ واضش روحانی ہاں بیٹ ٹھیک ہو گیا ہوں ایک روحانی شخصیت ہے اور اسی لیے میں نے رات بھی آپ سے ارس کیا تھا کہ اولیاء امت نے آپ سے روحانیت کا فیض حاصل کیا آپ سے ولایت کا فیض حاصل کیا آپ کی اولاد نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی یہ آپ کے خاندان کے ایک فرد ہیں سینٹرل ایشیا پر اسلام کا پرچم انہوں نے لہر آیا تھا لوگ پوچھتے ہیں اہلِ بیعت کی خدمات کیا ہیں دین کے لئے فلان فلان جنگ لڑتا رہا فلان نے تو یہ کیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پورا سینٹرل ایشیا ایک بھی اسلام نہیں ٹھیک ہو ہے اب آپ سمجھ گئے ایک شخص کا اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے اتنا بلند مرتبہ مقام عطا کیا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر چیلانی ایک فرد یہ پورا سینٹرل ایشیا اپنے ظاہری حیات میں جس کو اسلام کا گرویت پنایا آپ کے ہندوستان میں عزرت سیدنا موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ نے پورے برے صغیر کو اسلام کا گرویت پنا دی یہ جو چشت ہیں اہل چشت نے برے صغیر میں آٹھ سو سال سے مقتدر سلسلہ ایک سلسلہ ہے وہ سلسلہ یالی چشتی ہے اور نظامی ہیں جو ان سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے علمی کام بھی کیے تفسیر میں بھی حدیث میں بھی آپ برے صغیر کی تاریخ کے علمی لوگ اٹھائیں آپ کو سلسلہ یالی چشتی کے لوگ نظر آئیں گے اس میں سارے کے سارے وہ ہیں اس لیے بڑے بڑے فرقوں کے جو بڑے بڑے بانی تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا شخص بھی چشتی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے چشتی سلسلے سے تو ایک فرد نے نو صدی وں تھے جن پہ گفتگو نہیں ہوتی تھی میں آپ کے سامنے چاہ رہا تھا کہ ان کو عرض کیا جائے آپ کے سامنے آپ کی زندگی کے یہ پوشیدہ پہلو واضح کیے جائے کہ حسین کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں ایک صرف شہادت کا پہلو نہیں ہے اور شہادت کو اللہ نے اتنا قبول عام عطا کیا کہ کسی کی شہادت اس قدر قبول عام حاصل نہ کر سکے اس قدر شورت کسی کی شہادت کو حاصل نہیں ہوئی جتنی حضرت امام حسین کی شہادت کو حاصل ہو اور یہ بھی یہ آپ کی زندگی کے اہم ترین پہلوں میں سے ہے آپ کی جو شہادت ہے یہ بڑا اہم ایک اور پھر دوسرا میں نے جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اس خاندان کے ساتھ محبت ہم آل سنت ہیں ہمارا طریق مقابلہ بازی کوئی نہیں ہے ہم اہل بیعت اتحار کا مقابلہ نہیں کرواتے کسی کے ساتھ کس کے ساتھ مقابلہ ہو اس کے ساتھ ہو جو خون رسول خون رسول کا کسی سے مقابلہ ہو سکتا ہے اہل سنت کبھی نیچہ دکھانے کی کوشش نہیں کرتے میں اگلے دن ایک جگہ تقریر سن رہا تھا تو مولوی صاحب تقابل کر رہے تھے اہل بیعت اور صحابہ اکرام کا جی اگر ایک آیت اہل بیعت کے لیے اتری ہے تو اسی طرح کی ملتی جلتی آیت صحابہ کے بارے میں بھی اتری ہے میں چلا گیا میں چھوڑ کے تقریر لیکن میں ملاحل صاحب سے کبھی پوچھوں گا کہ بتائیے کہ کسی کا جتنا مرضی مقام آ جائے کیا وہ خون رسول کے مقابل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو جو دیکھئے میں ایک چیز ذین میں رکھئے گا اے صحابہ کی وہ شان ہم مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی ہم ان شانوں کے ایک بھی منکر نہیں اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول نے جو عظمت و شان دی ہے ہم بھی وہ ہی شان مانتے ہیں اس سے بھی تجاوز غلوف نہیں کرتے غلوف والا تو مسئلہ کی نہیں ہم تو حد اتدال والے ہیں تو اس لئے یہ لڑائی جو ہے یہ اس لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جائے یا صحابہ کو اوپر کرنے کی کوشش کی جائے صحابہ کو اوپر کر کہ اہل بیت کو خادم ثابت کرنے کی کوشش کی جائے جو اللہ نے اور اس نے رسول نے ان کو فضیلتیں عطا کر دی ہیں آپ ان فضیلتوں کو مانیں گے ان فضیلتوں کا اقرار کیجئے ان کا تذکرہ کیجئے پھر جس کو ذکر اہل بیت سے تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف ہونا شروع ہو جائے ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی باستہ نہیں ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے چونکہ یہ اہل بیت کی جو محبت ہے یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے یہ کسی اور نے نہیں ڈالی رات کس قدر گرمی کے موسم میں شدت میں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے دیر تک بیٹھے رہے مجھے بتا رہے تھے شاید ساڑھے بارہ ایک بجے تک بیٹھے رہے تو میں تو یقین کریں میں تو بھاگ گیا تھا یہاں سے کیونکہ بیٹھے مشکل ہو گیا تھا تو آپ بیٹھے رہے یہ کس چیز نے آپ کو یہاں بٹھائے رکھا کوئی تو چیز ہے کہ انسان اپنا سب کو چھوڑ کر آرام آسائش اور تھنڈے جگہوں کو چھوڑ کر اس حبس میں آکے ویسے تو انولے والوں سے میں کہوں گا یہ دیوار نکال کے اس کو کھلا کریں مسجد کو اور ہوادار بنائیے کیونکہ آپ کی ضرورت زیادہ ہوتی جا لئے تو اس میں آپ کے پاس دوسرے مہمان بھی آتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو بڑا کیجئے تاکہ زیادہ لوگ اس میں سمائیں اور ہوا کا احتمام کیجئے تاکہ حبس پیدا نہ ہو اس میں تو یہ ضروری ہے اُکہ گمہ نال آش رہے کہ آئے ہی نہ جڑیے نہ آ سکے نہ کہ جا سکے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے عمارت تو مسجد ہو اور ہوادار جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ کبھی اتنے لوگوں کو اتنی دیر بیٹھنا پڑے تو مشکل نہ ہو تو کوئی چیز تو ہے جس نے بٹھائی رکھا کون بیٹھتا ہے اس زمانے میں کسی کے لئے یہاں تو نوجوانوں کی کسرت میں دیکھ رہا تھا ابھی بچے بھی ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں تو انہوں نے تو آج کی نوجوان نسل بڑی مصروف ہے ساتھ فون کے ساتھ وہ کھلیں اپنا وقت بسر کریں لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آکے بیٹھ جانا اور ان لوگوں کا ذکر سننا جن کے ذکر لوگوں کے قلوب کو جلا بخش دیتا ہے وہ اہل بیت اتحار کا ذکر ہے اور یہ ذکر میں نے اس دن بھی شاید آپ سے یہ نہیں کیا تھا کہ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے اور اس محبت کی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کی تھی یہ دعا کس نے کی تھی حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا کی مولا رب جعل دل ہماری طرف پھیر دے لوگوں کے دل ہماری طرف پھیر دے حضرت خلیل دعا کرے ہیں رب کریم نے اس کو قبول فرما لیا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا معبوب اس سے دعا کر رہا ہے اور اللہ رب حضرت خلیل نے دعا کی اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہم نے تیری طرف تیری خاندان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دی ہیں اب دنیا جو مرضی کرتی رہے لوگوں کے قلوب کو اہل بیعت سے نہیں ہٹا سکتی آپ یقین کی جی میں اس طفعہ دس محرم کے دن مجھے گاؤں میں اور شہروں میں کو دیکھنے کم کم یسر آیا میں جو چھ سات گھنٹے میں دیکھ آل سنت ہو یا کوئی بھی ہو لیکن ساری دنیا آل سنت و جماعت قصرت کے ساتھ اہل بیعت اتحار کے ساتھ اپنی محبتوں کا خراج بش کر رہی اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اب تو بقاعدہ بڑے بڑے لوگ اہل بیعت کی شان کو گہنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا باپ بھی اس کو گہنان نہیں سکتا اس کو ختم نہیں کر سکتا یہ تمہارا نام مٹ جائے گا لیکن تم اہل بیعت کا نام ختم نہیں کر سکتے تم اہل بیعت کی محبت لوگوں کے قلوب سے نہیں نکال سکتے نہیں نکال سکتے نہیں نکال سکتے کیوں نہیں نکال سکتے اس لیے نہیں نکال سکتے یہ محبت تم نے نہیں ڈالی یہ میرے رب نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور جو پاک دل تھے اللہ نے ان پاک دلوں میں یہ محبت ڈال دی پلید دلوں میں نہیں کیونکہ رڈز گندگی پلیتی ان کے ساتھ ہی نہیں رہ سکتی آپ بے وضو آئے ہیں کہ با وضو آئے ہیں با وضو آئے ہیں تو ہم ہمارا مسلک بھی وہ ہے جو با وضو ہو کر اہلِ بیعت کا ذکر سنتا ہے بس اتنی سی بات میری بات سمجھ گئے میں جو کہہ رہا ہوں موازنہ کر لیجئے کہ پاک ہو کر اہلِ بیعت کا ذکر سننے کون آتا ہے اور بغیر پاکی کے کون آتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْزِهِبَا آنكُمُ الرِّجْسَ آلَى الْبَیْتِ ہم نے رِجْس گندگی نجاست اہلِ بیعت کے قریب بھی نہیں آنے دی اہلِ سنت وہ ہیں جو با وضو ہو کر اللہ کی عبادت کر کے اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر سننے کے لیے آ جاتے ہیں یہ بھی آپ کو آج میں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ یہ ذرا دیکھئے گا کہ کون پاک ہو کر پاکوں کا ذکر سنتا ہے اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ ان کے قریب نہیں آنے دوں گا کوئی بھی بلیت کوئی گندہ کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آئے اور یہ اللہ نے لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دیا یہ وہ پھرے ہوئے دل ہیں جو خلیل کی دعا کے اثر کے نیچے ہیں تو اللہ نے آپ کے قلوب میں اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت کو ڈالا میں آج کچھ غلطی ہوئی میں زیادہ تفصیل سے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر پایا انشاءاللہ عزیز پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو آپ کے سامنے اس خاندان کی حوالے سے تفصیل سے اور ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں گا اللہ رب العزت آپ کی اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ جو محبت ہے اسے مرتے دم تک ساتھ رکھے میرے شیخ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کریں مالک جب اس دنیا سے رخصت ہوں اور قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں ایک ہاتھ میں اہلِ بیعت کا ہاتھ ہو ایک ہاتھ میں صحابہِ کرام کا ہاتھ ہو اور نگاہوں میں چہرہِ مصطفیٰ ہو یہ تین چیزیں تینوں کا ساتھ لے کر ہم مالک حشر کے دن تیری بارگاہ میں پیش ہوں ناللہ کے حب محبوب رسول اللہ کے مساحب جن کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگیں لڑیں جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مرتے دم تک استوار رکھا ہمارا ان سے کوئی گلہ شکپہ نہیں ہے ہمارا ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہماری ان کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے ہر ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان بیسوں میں نہ پڑھئے گا کبھی صحابہِ کرام کی ذاتوں پر تانو تشنیر نہ کیجئے گا جو بزرگوں حضرتِ اور اہلِ بیعت کے حوالے سے بھی کبھی اس طرح کی گفتگو نہ کیجئے گا شیخ عبدالحق محدثِ دیل بھی کہتے ہیں میرے والدِ محترم مجھے اکثر ارشاد فرماتے تھے بیٹا اہلِ بیعت کے بارے میں بڑا محتاط رہنا اہلِ بیعت کے بارے میں محتاط رہنا کیونکہ اہلِ بیعت کی شان میں تنقیز کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا وہ بئی مانو کے مردہ ہے جو اہلِ بیعت کے حوالے سے ان کی شان میں تنقیز کرتا ہے ان کے ذکر سے تنگ آتا ہے شیخ عبدالحق محدثِ دیل بھی کہتے ہیں میرے والد کی اکثر مجھے نصیت رہتی تھی کہ بیعت رکھنا کبھی بھی اس کو ہلکا مت سمجھنا کیونکہ جس نے ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی ہلکے جملے کہنے کی کوشش کی اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا وہ بے ایمان مرے گا میں اب آخر میں آپ جانتے ہیں کہ ماری خان کا پر پیر سید بشیر احمد شاہ صاحب گلانی رحمہ اللہ کا ہر سال چوبیس محرم الحرام کو اس سے پاک منقد ہوتا ہے اور جو اس میں اہلیانِ انولہ ہیں ان کی محبتیں بے مثل و بے مثال ہیں اور یہ کوئی بھی اس کا سانی نہیں ہے میں اس خان کا کے خادم کی حیثیت سے آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کتیس جولائی چوبیس محرم الحرام صبح آٹھ سے ایک بجے تک نمازِ زہر سے پہلے جو ہے وہ دعا ہوگی نمازِ زہر کے ساتھ ہی لنگر آپ کو پیش کر دیا جائے گا تو آپ احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے اور بروقت آئیے علماءِ کرام کے بیانات سنیے اور ان سے مستفید ہوئیے اکتیس جولائی بروزبد صبح آٹھ بجے سے لے کر ایک بجے تک ہمارے پاس آئیں ناشتہ ہمارے پاس کریں اور اس کے بعد محفل میں شامل ہو جائیں مختصر دورانی کا ایک نشست ہوتی ہے تو میں آپ تمام احباب کی حدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات اس میں ضرور شامل ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمشسلین اللہم سلع علی سجدنا و مولانا محمد و علی محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلیم تغفر لنا و ترحمنا لنا کونن من الخاسرین میرے مالک اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تفیل جس نوجوانہ نے اہلیان نے انولہ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیتا میرے مالک کے انہوں اپنی بارگاچ قبول و منظور فرما میرے مالک اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تفیل انہوں دی زندگیاں مجھ برکات عطا فرما مالک سب دے رزق و چیز آفا فرما میرے مالک جس نیتنا اس محفل پاک لوگاں شرکت کی تھی مالک سب دیاں حاجات پوریاں فرما مالک جڑے بیمار نے صحت اتا فرما بے اولاد نے صالح اولاد اتا فرما تانگ دست نے میرے مالک فراخروزی اتا فرما مالک سب دے مال جان اولاد دے حفاظت فرما مالک حضور علیہ السلام دے سچی محبت نصیب فرما مالک دین اسلام دے غیرت اتا فرما صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و علیہ و صحابی اجمعین برحمتی کے یا ارحم الرحمین